ہلو ویورس آداب اسلام علیکم میں مزرخان ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اپنے چینل ایف ایم ٹاک میں سپریڈ دی اویرنس ویڈ فیصل اینڈ مزہر آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم ٹاک آج میں بات کرنے والا ہوں اوچا گاؤں بلوک کے ایک اور گاؤں چنیانہ کی جہاں پر چناوی ماحول پوری تریخی سے بنا ہوا ہے اور اس بار الیکشن پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آصف نمبردار خان صاحب کے بیٹے عظیم نمبردار جن کی وائف کا نام ہے زویا خانم اور وہ اس بار الیکشن میں کینڈیٹ ہے تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ویجن ہے کیا ایجنڈ ہے وہ کس طرح سے اس بار الیکشن میں اپنی دعویداری پیش کر رہے ہیں گاؤں کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں یوہا نیتا ہے صاف چھوی ہے چنیانے کی پوری عوام جانتی ہے کہ عظیم خان کی چھوی بہت صاف چھوی ہے آج ہم نے ان سے بات کی ہے اور جاننے کی کوشش کی کہ عظیم خان کس طرح سے گاؤں کو آگے لے کے چلیں گے کس طرح سے ویکاس کا کام کرائیں گے انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں گاؤں میں ایک انٹر کالیج بنوانا چاہتا ہوں یا انٹر تک کا اسکول بنوانا چاہتا ہوں اور اگر اس کے لیے کسی جگہ کی ضرورت پڑی اور گرام سماج کی جگہ ہاتھ نہیں آئی تو وہ خود اپنی جگہ دینے کے لیے تیار ہے اور اس کا سب سے بڑی انہوں نے ایک پروف یہ دیا کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی تین چار بھی کے زمین مدرسے کے لیے دی ہوئی ہے اگر کسی کو یقین نہ ہو تو تو عظیم بھائی آپ کا میرے چینل ایف ایم ٹاک میں بہت بہت سواگت ہے میرے شو سیدھی بات میں سب سے پہلے میں اور میرے ویورز آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے عظیم اور عظیم خان میری وائف جو کی کینڈیڈیٹ ہے ان کا نام ہے زویر خان اور جو کی ایک پچھلے ورک سے بلانگ کرتی ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہے اور جہاں تک کی پڑھائی کا سوال ہے تو ایم اپوز گراجویٹ ایم ایم بی ایم بی ایم بی ایم جامیہ میرے گیرے گیرے گو ران گزید ہے وہ راڈیٹ میں ایم ایم گیا ہے میں نے ایم ایم کیا استعمال اور میرے گیرے 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 گا حاصل علیکمہ یک زیادہ مہنے بھی ہے اب آپ نے نے ایم ایم به کیا پیس جتے ہیں لیکن میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا یہ جو سےٹ ہے یہ او بی سی دی جی چی پہتا ہے جی چی پہاں جی پہاں آپ نے یہ بتر نی سمجھا کہ یہ آپ کسی اور کو آفر کرتے کہ بھی ہم کسی اور کو لڑائیں کیونکہ ایک بار آپ جمال بھائی کو لڑا چکے ہیں جی الیکشن تو اس بار آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ ہم یہ حق کسی اور کو دیتے ہیں جی یہ حق ہم نے دیا تھا دراصل جیسے فور ایک جامپل آپ نے کہا ہم نے جمال بھائی کو لڑایا تھا پہلے تو اب بھی ہم نے کوشش کری تھی جو ہمارے ہیں بھائی لوگ ہمارے جو جانگار ہیں جو ہمارے سمرتھک ہیں ان سے بات کری تھی ہم نے لیکن انہوں نے کہا کہ عظیم بھائی اگر آپ کے پاس option ہے تو ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ آپ ہی لڑیں تو اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا دوسرا یہ کہ اللہ تعالی کا بہت لاکھ لاکھ شکر آدھا کرتے ہم کہ اللہ تعالی نے اس عزت سے نوازا کہ جس وقت یہ فیصلہ لیا گیا ان لوگ نے یہ پیار دکھایا تو کوئی اور بھی سامنے candidate نہیں آیا ہمارے اس نے بھی مطلب کسی نے مطلب انہوں نے کوشش کری کہ ہم کسی بھی کسی برادر سے اٹھا لیں اور ان کو سامنے کھڑا کر دیں لیکن سب نے عزت دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھی آپ بہتر option ہے اور کسی نے ان کی بادوں میں نہیں آئے لیکن اب فیلحال انہوں نے جنرل کیا ڈگری سے ہی جو چودری ہیں ان میں سے ہی کسی ایک کو مطلب تیار کرا گیا جن کا بیچاروں کا مطلب اس چیزوں سے تعلق بھی نہیں ہے لیکن ایک طریقے سے تھوپ دیا گیا ان کے اوپر لیکن اب ماشاءاللہ سے چنو ہمارا بہت اچھا ہے پیار مل رہا ہے اور دن پہ دن بڑھ رہا ہے تو جہاں تک آپ نے کہا کہ لوگوں نے عزت دی لیکن ایک رومرس یہ ہے کہ لوگ آپ کے ڈر میں کھڑے نہیں ہوئے ایک رومرس یہ ہے آپ کے لئے کہ لوگ آپ کے ڈر میں کھڑے نہیں ہوئے اور آپ کہیں کہ عزتی اس میں کتنی سچائی ہے نہیں دیکھئے پیار محبت ہے یہ غریب کا ہم نے کسی کے ساتھ بدماشی نہیں کری ہے ہم نے ہمارا پریوار جو جانا جاتا ہے غریب تب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کندے سے کندہ ملا کے اس لئے جانا جاتا ہے اور یہ عزت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ حال فلال میں بدماشی کر کے کمالی گئی ہے یہ عزت سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور صرف غریب کی ہی عزت ہے اور ہمیشہ ہمیں جو جدانے والے لوگ ہیں ہم نے بائیس سال ستائیس سال بردانی گری ہے تو غریب عوام کے محبت کی وجہ سے ہی گری ہے عزت میں آپ کا مینو فیسٹو کافی بڑا ہے میں نے ایک نظر مینو فیسٹو پہ ڈالی تو اس میں سی سی ٹی وی کیمرے کا ذکر ہے جی اور گھرگر راشن پہنچانے کا ذکر ہے جی اور بہت سارے وعدے ہیں جی اس میں ٹنکی بھی انکلوڈ ہے جی تو میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں کہ یہ گھرگر راشن پہنچانے والی جی سکی میل یہ آپ کے دماغ میں کہاں سے ہے اور اس کو آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں آہ سی آہ سینگیس کے جیسے کی فر ایکزامپل میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دا ہوں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آئے میرا ایک فرینڈ ہے میرا ہی یوز تو بی مای سکول میٹ ان سے میری ملاقات ہوئی کافر ٹائم بعد تو وائل بھی وہ کونورسیٹ دیں گے انہوں نے بیج میں مجھے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں کے پردھان ہے اور انہوں نے پھر مجھے اپنے گاؤں کی ویڈیوز فوٹوگرابز وہ دکھائے تو انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں آج کی ڈیٹ میں فیسیلیٹیز دیتی ہے کہ ہر ایک بلوک میں ایک سمارٹ ویلیج ہو سکتا ہے تو میں گیارنٹی نہیں دے رہا ہوں کہ آپ ڈیفنیٹلی جو چیز میں نے کہہ دی وہ چیز ہوگی ہوگی لیکن کیونکہ میں نے دیکھی ہے کہ جب اس کے گاؤں میں ہو سکتا ہے تو ہمارے گاؤں میں بھی ہو سکتا ہے تو میری کوشش یہ رہے گی کہ میں بھی اپنے گاؤں کو ایک سمارٹ ویلیج بنا سکوں جس کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی ہیلپ کر رہی ہے کتنی ایڈ دے رہی ہے ناور ٹائمز پہلے کے مقابلے اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ ہسٹری اٹھیں گے پچھلے پانچ سال کی گورنمنٹ نے جو پنچائے دپارٹمنٹ پہ جو فوکس کرا ہے اور جو ایڈ دی ہے وہ کسی پہ بھی کسی دوسرے دپارٹمنٹ پہ نہیں دی ہے فور ایکزامپل پچھلے پانچ سال کا آپ اگر ریکارڈ لیں گے تو چندیاں نے کے لیے پانچ سے چھے کروڑ روپے آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لیکن اگر آپ پچھلے پچاس سال کا بھی ریکارڈ اٹھا لیں گے اس کا ٹوٹل ٹیلی کریں گے آپ تو وہ برابر بھی نہیں بیٹھے گا ایک چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کے منوفیسٹوں میں ٹنکی کا ذکر ہے جی تو ٹنکی جب ہم نے بات کی تھی آپ کی پوزیشن سے انٹرویو دیا تھا انہوں نے پتا ہے کہ اس کے کام پورا ہو چکا ہے آپ نے بھی اپنے منوفیسٹوں میں رکھا رکھا ہے جی تو گاؤں یہ کیسے سمجھ پائیں گے کہ یہ کام وہ کرائیں گے یا آپ کرائیں گے دیکھیں اگر انہوں نے یہ کام کرا دیا ہوتا تو یہ منوفیسٹوں میں میرے ہوتا ہی نہیں اور پانچ سال جو ہوتے ہیں وہ کام ڈیوریشن نہیں ہوتا ہے پڑوس میں گاؤں ہیں ہمارے گھشیپور چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں پہ نوید بھائی نے جگہ کی کمی تھی چندیا نے گندہ وہ جو بور ہو رکھا ہے وہ کافی پرانا ہو رکھا ہے تو ہمارے دل یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ ہمیں موقع دے گا تو انشاءاللہ ہم اس کام کو مکمل کریں گے ایک سوال اور کہ زیادہ در گاؤں میں چھوٹے چھوٹے سرکاری ہسپٹل بنے ہوئے ہیں لیکن ان میں ڈاکٹروں کی بہت بھاری کمی ہے ڈاکٹر نظر نہیں آتے آپ نے کہا ہے کہ آپ ڈاکٹر بٹھا دیں گے موزیشن سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا یہ نہیں کیا سکتا اس کی میں شورٹی دے سکتا تو آپ کیسے شورٹی دے سکتے ہیں میں شورٹی نہیں دے رہا ہوں پہلی بات میں کوشش کروں گا میری کوشش یہ رہے گی فور اگزامپل گورنمنٹ نے اگر ایک گورنمنٹ اسپیٹال بنایا ہے تو گورنمنٹ نے ڈاکٹر بھی دیئے ہیں اگر گورنمنٹ ڈاکٹر دیتی ہے پروائیڈ کرتی ہے میرے کوشش یہ رہے گی کہ وہ ڈاکٹر یہاں پہ پرمنٹ ریٹ 24x7 کہ اٹلیسٹ گاؤں والوں کو فرسٹ ایڈ مل سکے گاؤں والوں کے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے پرائیوٹ ڈاکٹر کے پاس جانے میں وہ بچ سکے میرا دل یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر جو فیس ہے ڈاکٹر کی فور اگزامپل اگر آپ چھوٹے سی بھگراشی تک کے ڈاکٹر کی بات کریں گے تو وہ پانسو چھے سو لے لتا ہے لیکن گاؤں میں گریب عوام کے پاس اتنا پیسن نہیں ہے وہ ادھار کرتے ہیں کرزہ کرتے ہیں تب جا کے یہ علاج کر آ پاتے ہیں تو اٹلیسٹ اگر گورنمنٹ ڈاکٹر ہوگا تو وہ فیس بچے گی پلس جو میڈیسنز پر ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ بچے گا تو رہی بات اس کی کی ہاں بھی اگر گورنمنٹ سے نہیں ہو پائے گا تو چاہے وہ پرائیویٹ ڈاکٹر ہی ارینج کیوں نہ پڑ رہے پڑے چاہے اس کی جو خرچہ ہے اس کی جو فیس ہے وہ ہمیں اپنی جیب سے دینی پڑے ہم دیں گے جس طریقے سے ہم نے ہاں پہ میڈیکل کیمز لگوائے ہیں ہم نے ریگولر انڈویلز پر کروائے ہیں اسی طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ ڈاکٹر بھی ہاں پہ رہے اگر وہ پرمنٹلی نہیں رہ سکتا تو کوشش یہ رہے گی کہ ہفتے میں دو دن تین دن یہاں پہ ٹائم دے لیکن ایک سٹاف جو کی 24x7 ہونا چاہیے وہ اس کی ذمہ داری میں لوں گا چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جیب سے اس کی منتھلی سالری دینی پڑے لیکن کوئی رہنا چاہیے جہاں کی فرسٹ مل سکے اٹلیس کی پیشنٹ اگر سیریس ہے تو وہ میرٹ یا دلی پہنچ سکے اس کو فرسٹ گاؤں میں مل سکے آس پاس کے گاؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں education اس طرح پر کافی بھاری کمی ہے اور پردھانوں کا اس میں بہت کم involvement ہے اسی بھی گاؤں سے پردھانوں میں اپنا کوئی وہ یوگدان نہیں دے پاتے ہیں تو آپ نے کیا education کے لیے دیکھیں چندیاں نے اتنا بڑا گاؤں ہیں آس پاس میں ہے نہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا گاؤں ہونے کے باوجود اور ایسے مطلب ماشاءاللہ سے لوگ بھاگ اچھے فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ویل سیٹل ہے ویل فینینشلی سیٹل ہے لیکن یہاں پہ سکول نہیں ہے کوئی بلب ایک چھوٹا سا سینیر جونیر ونگ کا سکول ہے جس کے اندر بھی فیسلیٹیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے پڑھائی بھی ڈھنکی نہیں ہے فور ایکزامپل آپ آج کی ڈیٹ میں جو ٹائم چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سمارٹ کلاسز کا اس کا پرویجن ہونا چاہیے کمپیوٹر کلاسز ہیں آج کی ڈیٹ میں ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے ہر آدمی جو ہے وہ یہ زیادہ میرے بچے کو لیپٹوپ آئی پیڈ چلانا آ جائے تو وہ چیز کام بھی آتی آگے چل کے بچہ جو ہے کہیں بے جاپ کر سکتا ہے کہیں بہتر جگہ لگ سکتا ہے تو وہ چیزیں ابھی سے اگر نہیں سکھائیں گے گراس روٹ لیول پہ تو پھر آگے چل کے بچہ نہیں سیکھ پاتا تو اسی طریقے میری کوشش یہ ہے کہ میں چندیا آنے کے لیے ایک سکول لے کر آؤں کی اٹلیسٹ وہ سکول جو ہے ٹویل تک ہو کوشش کریں گا اللہ تعالیٰ اگر کالیج کرا دیتا ہے ویلن گوڑ اگر نہیں کرا پتا تو ٹویل تک سکول ہو جس کے اندر ہر طریقے کی فیسلیٹی ہو اگر بات رہتی ہے اس کے اندر جگہ کی مین فوکس آجاتا ہے یہاں پہ لوگ باگ یہ کہتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے کہ سکول بن سکیں تو وہ جگہ ہم اپنی دیں گے ہم چاہے تین چار بیگے زمین پانچ بیگے زمین اگر دینی پڑے گی گرام سماج کے لیے اس سکول کے لیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ عزت سے نمازتا ہے گاؤں کے لیے سکول آتا ہے تو میں اپنے لیے پاپنی زمین سے پانچ بیگے زمین سکول کے لیے دوں گا میرے تو دو تین ویجنز ہیں دیکھیں فرسٹ is the most priority is that کہ میں کیوں نہ کی میرے جیسے فرینڈ ہے جب وہ اپنے گاؤں کے لیے وہ ساری فیسلیٹیز کر سکتا ایک سمارٹ ویلیج والی تو کیوں نہیں میں کر سکتا اگر گرمنٹ دیر ہی ہے option تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تمہیں طریقہ آنا چاہیے کہ where to approach how to approach تو اس کے بعد اگر آپ کو یہ طریقے پتا ہے تو آپ وہ چیز possible کر سکتے ہیں اگر پہلی چیز یہ کہ اب سمارٹ ویلیج کی فیسلیٹیز کیا ہو گئیں کہ بھئی فور ایکزامبل آپ کا فنکشنل ایک ہسپٹل ہو گیا ایک سکول ہو گیا آپ کا دوسرا وای فائے ہو گیا جس سے کی نیٹ جو ہے ہر آج کی ڈیٹ میں پریارٹی ایک طریقے سے ہو گیا ہے ایک بیسک نیڈ ہو گیا ہے جس سے کی پڑھائی میں دکت نہ آئے بھائیا جس کے اندر مطلب کام سیکھ سکتا دس طریقے آدمی نیٹ سے دوسری بات کی لوگ باغ آج کی ڈیٹ میں اگر سکل سینٹرز کے بارے میں بات کریں سمارٹ ویلیج کے لیے دو سکل سینٹرز ہونے چاہیے ایک لیڈیز کے لیے جس کے اندر جنس کو آپ کام سکھا سکتے ہیں کہ بھئی اس سے وہ سیکھنے کے بھی پیسے ملیں گے سکھانے کے بھی پیسے ملیں گے پلس آپ کے کام میں ایک ہونر آ جائے گا آپ کے ہاتھ کے اندر آپ کہیں پہ بھی جائیں کچھ بھی کمائیں گاؤں کے اندر اس سے روزگار بھی بڑھے گا اسی طریقے سے لیڈیز کے لیے وہ بیوٹی پارلر کا کام سیکھ سکتی ہیں کار جو بھی کا کام سیکھ سکتی ہیں دس یوں کام ہیں ان سکل سینٹرز میں سکھائے جا سکتے ہیں پھر دوسرا وای فائی فور اگزامپل ہمارے گاؤں کے اندر فلال پوزشن یہ ہے ماہول تھوڑا سا اب اس پانچ سال کے اندر اگر بات کریں گے تو چورییں بہت بڑھ گئی آہ کرائیم ریٹ بہت بڑھ گیا آہ پھر اس کے بعد بات کریں تو دس چیزیں ہیں اس طریقے کی چندیانہ بہت ڈاؤن گیا تو میری کوشش یہ رہے گی شاید وای فائی جیسے فور اگزامپل اگر لگ گیا ساتھ میں سی سی ٹی وی لگ گیا تو اٹلیسٹ ایک سیکیورٹی رہے گی ہماری بہن ہے آج ماہ ہیں جو روڈوں پہ ہیں مطلب ان کو اٹلیسٹ ایک سیفٹی رہے گی کی کیمرہ لگاوا ہے دیکھو اوپر یہاں پہ میری عزت کے ساتھ چھڑکھانی نہیں ہو سکتی یہاں پہ چوری نہیں ہو سکتی تو چوروں کے بھی دل میں وہ ڈر رہے گا تو یہ دو چار چیزیں جو ہے مطلب بیسک سی چیزیں ہیں جو کی ناممکن نہیں ہے کہ بھئی کوئی چیز میں نے پہاڑ کھوڑنے کے لیے نہیں کہہ دیا بیسک چیزیں ہیں جو کی کری جا سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سکول کی بات ہے تو سکول کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ جیسے فور اگزامپل ایشو آتا ہے گاؤں کے اندر کہ بھئی جگہ نہیں ہے جگہ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وای فائی سی سی ٹی وی کیمرے اگر یہ یوجنا میں نہیں آتا ہے جیسے نہیں مل پاتا گاؤں کے لیے اس کے بعد کا کیا پروسس رہے گا آپ سے اس کے اندر دو چیزیں ہیں فرسٹ اس کہ ہم پہلے تو گورنمنٹ کو پروپوزل دیں گے کہ ہم جاتے ہیں اس طریقے سے ہمارے گاؤں میں اس کا پرویجن ہونا چاہیے اگر میرے فرینڈ کے ہاں اگر میں پھر دوبارہ وہی چیز رویٹ کروں گا اگر وہاں پہ ہو ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر جیسے آپ نے کہا کہ اگر اس کا نہیں ہے گورنمنٹ نہیں دیتی ہے تو پھر وہ پرویجن میں اپنے پرسنلی دور پر اس کام کو کروں گا ہمارے گاؤں سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں گاؤں کی عوام سے اپنے ووٹر سے آپ کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں میں اپنی گاؤں کی عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں دیکھئے سوچ کر سمجھ کر ووٹ کریے میں اور میری وائف دونوں ویل ایجوگیٹڈ ہے ہمیں طور طریقے پتہ ہے کہاں سے اپروچ کرنا ہے کیا اپروچ کرنا ہے اور ہم جو بیسکلی یہاں پہ مطلب آئے ہیں وہ صرف سیوہ کرنے کے لیے آئے ہیں گاؤں والوں کی اللہ کا شکر ہے ہمارے باپ داداؤں کے پاس عزت سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہماری نیت ہے صرف اور صرف غریب عوام کے کام آنا دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گاؤں کے لیے کچھ ایسا کر سکیں جس سے کہ ہمارے گاؤں کا نام روشن ہو ہمارے گاؤں کو چندی آنے کو ہمارے زلہ لیول پہ جانے زلہ لیول سے زیادہ اگر ہندوستان میں جانے تو اور بھی بچی بات ہے اور جو چیز ہے میں نے وعدے کرے ہیں مطلب کی میں کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان وعدوں پہ کھرا ادھروں گا کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہونے دوں گا دوسرا یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ گاؤں کے اندر جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا پہلے یہ جاننے کی کوشش کروں گا اگر وہ غلط کام ہو رہے ہیں تو اس کا گراس روٹ کیا ہے وجہ کیا ہے اگر وہ کسی چیز کی کسی آدمی کی مجبوری ہے تو اس مجبوری کو پہلے دور کرنے کی کوشش کری جائے گی اور غلط کام کے اندر اگر میرا بھائی بھی ہوگا غلط تو میں بیج بزار میں اپنے بھائی کو غلط بتاؤں گا عظیم بھائی جیسا پورا گاؤں جانتا ہے اور میں نے یہ بات سنی بھی ہے کہ عظیم کی چھوی بہت زیادہ صاف ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو لوگ صاف چھوی کا کہتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ آپ کو غلط بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری پوری امید ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بس یہ بات ہو کہ لوگ باق کہیں کہ عظیم کی چھوی اچھی ہے میں یہ چیز پروف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر مجھے عزت دے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ بٹھائے کہ ہم گاؤں کے پردان بنے تو کل کو بھی یہی بات پبلک تب بھی کہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ عظیم جیسا ہے ویسا ہی رہے گا عظیم نہیں بدلے گا عظیم بھائی اس بار آپ کو چناب میں کون سا نشان ملا ہے املی کا نشان ملا ہے میری چندیانے کی عوام سے اپیل ہے کہ 29 تاریخ کو املی کے نشان پر مہر لگائیں جتنا زیادہ ہو سکے ہم میری اپیل ہے میرے بھائیوں سے میرے چچاؤں سے میری بہنوں سے میری ماں سے کہ جتنا زیادہ ہو سکے جتنی تعداد میں ہو سکے جا کر املی پر محل لگائیں آپ مجھے اس عزت سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عظیم آپ کے بیچ میں ہمیشہ رہے گا ہر اچھے برے میں آپ کے ساتھ کند سے کندہ ملا کر کھڑا رہے گا شکریہ آپ کا بہت بہت تو ویورٹ صاحب نے دیکھا کس طرح سے عظیم بھائی نے ہمارے سیدھے سادھے سوالوں کے سیدھے سادھے جواب دیئے ہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے گفتگو کیا اور انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں کیا کچھ کرائیں گے اور کیا کچھ کرانا چاہتے ہیں گاؤں کو سمارٹ ویلیج بنا چاہتے ہیں گاؤں میں وائ فائی کی سویدہ دینا چاہتے ہیں گاؤں میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگوانا چاہتے ہیں اور بہت سارے کام جو آپ نے سنے انہوں نے بتائے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میں آپ کا دوست مزرخان آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ